ایک بیماری جو انسان کے اندر ہے جو آج معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے وہ اس طرح اور افسردگی ہے یعنی مسترب ہے انسان ٹینشن میں ہے ٹینشن کے اندر ہے اور سٹریس اس کی زندگی میں بہت زیادہ ہے یہ آج کل کے دور میں سب سے زیادہ یہی ہے اور سائیکیٹریس سب سے زیادہ کمارے ہیں آپ ان کے پاس جائیں بیٹھ جائیں بس وہ کچھ سنتا ہے صرف آپ کی بات آپ سے پیچھ لے گا آپ کو ہلکی لائٹ روشنی کی کمارے کے اندر لیٹھائے گا آپ صرف اسے باتیں کریں وہ ایک ریلیکس ہی کو لیا آپ کو دے لے گا بسا آپ کو لے گا اور یہاں جو اللہ نے فری کے سائیکیٹریس دیئے میں ان سے تو رجو ہی نہیں کرنا کسی نہیں کیونکہ پیسے ہی نہیں کرنا آفیس بیسا ہوتا تو کر انگری مہدانہ کے پاس جاتے فری میں افیلیویل ہے تو انسان ہی کوئی نہیں ہے اجزان مہترم سائیکلوچکلی پوری دنیا سٹرس میں ہر آدمی آپ نے سمجھیں وہ بڑی اچھی گاڑی میں گوم رہا ہے یا بڑے بڑے محل میں وہ سب سے الہر سٹرس میں اور چھوٹا آدمی بیسی سٹرس میں خانگواہ کی سٹرس میں کچھ بھی نہیں ہے تو بھی سٹرس میں یہ اس طرح کیوں ہے اور سب سے الہر پریشانی کیا ہے کل کیا ہوگا جوب ختم ہو جائے گی مجھے خدا نہ خاصتہ کہیں کینسر نہ ہو جائے یہ آج کل حجیب حجیب سے بھول انسان کے ذہن میں کیونکہ اطراف میں یہی دیکھ رہا ہے تو یہی سوچتا رہتا ہے بلکہ یہ نہ ہو جائے گی شوگر نہیں ہے تو شوگر ہو جائے گی بلیڈ پریشن نہیں ہے بلیڈ پریشن ہو جائے گا ایشیڈنٹ نہ ہو جائے اس کا کیا ہوگا سکول ختم نہ ہو جائے میڈلیز میں تو بھی پریسز ہیں ظاہران بہت زیادہ ہیں جو اس طرح ہے یہ آپ کے حال کو چھین رہا ہے آپ کے حال کو کر رہا ہے جبکہ ہم دیکھیں کہ پروردگار جب قرآن کے اندر بیان کرتا ہے ایک اچھے معاشرے کی خصوصیات یا ایک شہر کی خصوصیات تو سورہ نیل میں غالباً جب جو ایک شہر کا ذکر کرتا ہے کہ پروردگار کہتا ہے کہ میں ملک سبا کی تمہیں مثال دیتا ہوں علامہ تعبیٰ بیان کرتے ہیں کہ یہ شہر خارج میں وجود نہیں تھا خدا نے مثال دی یہ بعض مبصرین کہتا ہے نہیں یہ تھا لیکن بعض کہتے ہیں بات علیہ السلام میں بیحث نہیں ہے لیکن جو کولٹیز ہونی چاہیے ایک شہر کی وہ کیا ہے قرآن جو اس میں بیان کرتا ہے وہی کہتا ہے کہ یہ وہ شہر ہے کہ جس کے اندر امنیت ہے یعنی وہ ہے کہ جہاں پر امن پایا جاتا ہے امن کا تعلق ظاہر سے ہے یعنی ظاہری طور پر امن ہونا یعنی آپ شوٹ پر جب رہے ہیں گاڑی ہے جنگ نہیں ہے آپ کو یہ امنیت ہے مگر اس امنیت کے اندر بھی جیسے یہاں امنیت ہے الحمدللہ مگر اس امنیت کے اندر بھی میں اس طرح میں ہوں تو وہ جو میرا اس طرح ہے وہ اس امنیت سے اس کا تعلق نہیں ہے وہ آیت کا اگلا حصہ ہے کہ وہ شہر ہے کہ جہاں پر امنیت ہے اور جہاں پر لوگ مطمئن ہیں ہم مطمئن نہیں ہیں اتمنان کا تعلق ہمارے داخل سے ہے ہم درون سے مطمئن نہیں ہیں ہمیں کچھ بھی ملدہ ہے اتمنان کی قیفیت میں نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ قرآن آگے کہہ رہا ہے کہ یہ جو سب امنیت میں تھے مطمئن تھے ہم نے ان کو جو ہے وہ کل کیا رسک بھی دیا وہاں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے ان کو کوئی خوف نہیں تھا ہاں اگر یہ شکر اور انہوں نے شکر ادا نہیں کیا تو ہم نے ان کو بھوکھا بھی رکھا یعنی بھوکھتے دی اور ان کو خوف ادا خوف کا تعلق بھی داخل سے ہے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو اندر خوف مستہ مقتلع ہیں ہم شکر نہیں کر رہے ہیں قرآن کی روز ہے ہم شکر نہیں کر رہے ہیں جو ہمیں اللہ نے دیا ہے ہم اس کو شکر ادا نہیں کر رہے ہیں اس لئے ہم استراب کے اندر ہیں اور سب سے زیادہ استراب ہمارا ہماری روزی سے ہے رزق کہ کل کیا ہوگا بچے کا کیا ہوگا بیٹی کا کیا ہوگا یہ 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 ایک ازی سائیکل ہے جو صبح شام ہمیں فلوٹ کر رہی ہے جبکہ آدیث اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جو رزق ہم نے تمہارا لکھ دیا ہے وہ لکھ دیا ہے رسول خدا حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ حدیث ہے کہ اگر ساری مخلوقات جمع ہو جائیں اور جو رزق تمہارے لئے لکھا ہوئے تم سے چھیننا چاہیں تو چھین نہیں سکتے اور اگر ساری مخلوقات جمع ہو جائیں اور جو رزق تمہارے لئے نہیں لکھا تمہارے لئے کوشش کریں تو میں آتا نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ جو خدا نے لکھ دیا ہے وہ ہی ملے گا وہ ہی ملے گا مقدر میں لکھ دیا ہے وہ واقعہ مولا کا عینات کا مسجد جب جا رہے تھے اپنے گوڑے کو جو ہے وہ دیا جس کو پکڑایا باہر نکلے تو اس کی زین نہیں تھی جب دوبارہ غلام کو بھیجا کے تو وہی زین دو دھرم کی تبادار سے غریب کے لیا کیونکہ اس نے وہ جا کر بھیجی تھی مولا نے کہا کہ یہی دو دھرم میں نے اس کو دینے تھے مگر اس نے حرام سے لیے جبکہ حلال سے ہی رزق اس کا لکھا ہوا تھا بات یہ ہے کہ رزق میرا لکھا ہوا ہے اب میری مرضی ہے کہ میں اس کو حرام سے کروں یا حلال سے کروں رزق تو لکھا ہوا ہے آپ کا آپ شب قدر میں جو نمازیں رہیں گے انشاءاللہ دعائیں کریں گے شب قدر میں سال کا رزق لکھا جا رہا ہے شب قدر میں شب محراج ان راتوں کے اندر خدا پورے سال کا حساب کتاب پیکج بنا دیتا ہے پورا آپ کا آپ کی جو لیجر بھوک ہے نا وہ ان راتوں میں کلوز ہو جاتی ہے ہم اپنے بینک مینٹ کلوز کرتے ہیں دسمبر کے آخر میں خدا کی کتاب کا لیجر فائن آئے گئی ہے یہ کرے گا اس کو اتنا ہے اس رات میں رزق پڑھوائیں اور حدیث کی روشنی میں کہ انسان اپنا رزق پڑھا سکتا ہے پڑھا سکتا ہے رزق خدا کیا اور رزق انسان خود اپنا تنگ بھی کر سکتا ہے یہ اپنے عمال ایسے کرے کہ رزق تنگ ہوتا ہے آج معاشرے میں جو بہت زیادہ لوگ پریشان نظر آتے ہیں وہ اپنے عمل کی وجہ سے ہوں میں مجھے جو اللہ رزق دے رہا ہے وہ میرا نہیں ہے وہ کسی اور لوگوں کا بھی اس کے اندر حصہ ہے وہ جب میں ان کو نہیں ڈون رہا نہیں پہنچا رہا تو ظاہر ہے وہ میرا حصہ تھا ہی نہیں تھا کسی اور کا میں نے نہیں دیا کسی اور کو اوپر جبھی رکیا جبکہ میں مجھے نہیں پتا کسی گھر یا خاندان کے کسی فرٹ کی اگر میں مدد کرتا ہوں کیا بتائیے صرف اسی کا رزق ہو جو میرے باستے سے موسیقی